سواغت ہے آپ کا انڈیا کی بات میں میں ابحسار شرما اور میرے ساتھ ہیں بھاشا اور ارمیلیش اور آج جن تین مددوں کے ساتھ ہم انڈیا کی بات میں آئے ہیں وہ مددے ہیں تیم راجیوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کی شاندار جیت کا آخر لوگ سبھا کے چناؤں پر کیا اثر پڑے گا مددہ نمبر دو اسحار کے بعد انڈیا گٹ بندھن اور راحل گاندھی کے لیے آگے کا راستہ اور مددہ نمبر تین بھارتی جنتہ پارٹی کو جیت مل گئی ہے مگر اب تک وہ مکہ منتری کا نام تیہ نہیں کر پا رہی ہے گودی میڈیا جو کانگریس پر سوال اٹھا رہی تھی کرناٹا کے دوران اب شب کیوں ہیں شروعات ہم کرنا چاہیں گے تین راجیوں میں جو چنا ہوئے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کو شاندار جیت ملی ہے اور اس جیت کے ترنت باد یہ ہوتا ہے کہ جیپور میں جو ودھائک ہیں ان کے بال مکند آچارے جو ہوا محل سے جیتے تھے وہ اچانک سڑک پر اتر آتے ہیں اور غریبوں کے ٹھیلے بند کروانے لگتے ہیں نون ویج یعنی ماسہار کی دعائی دیتے ہوئے ٹی راجہ سنگھ بھی جیتے ہیں اور ہم یہ نہ بھولیں کہ آنے والے دنوں میں رام مندر کا ادھگھٹن بھی ہو رہا ہے یعنی شریرام کے اوپر بھی تلخ تیور اپنا سکتی ہے بی جی پی سی اے ان آر سی کشمیر ہے تمام مددے ہمارے سامنے کیا اثر پڑھنے والا ہے لوگ سبح چناہ اوپر شروعات کریں گے کیا اس مددے کا پنچ بتائیں گے اور ملیش دیکھیں جو اپوزیشن ہے اس کو ایک ٹیمپوری سیٹ بیک تو نشت روپ سے لگا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کو رائے نیتک اور منویجانک سطر پر ایک فائدہ ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے یہ بڑھت ہے لیکن یہ اس بات پر نربھر کرے گا کیا اپوزیشن اپنے کو کیسے آکار دیتا ہے نئے ڈھنگ سے پھر سے کیسے اپنے کو تھنک کیسے اپنے کو سوچتا ہے کیسے اپنے کو بیچارتا ہے بھاشا کیا ہے اس مدے کا پنچ ایک بات بلکل صاف ہے ابھی سار کہ لوگ سبح کی چناؤ اب زیادہ ہندوتو کے کارٹ پر کھلے جائیں گے موڈی میں تو پورا کا پورا پرچار ہوئی جائے گا اور اس سے جو بھاجنکاری طاقتیں ہیں جو بھاشن دینے والے لوگ ہیں ان کا پروموشن اور ایکسپینشن ہوگا پورے دیش بھر میں یہ بلکل صاف دکھائی دے رہا ہے ابھی سار کیا ہے اس پر آپ کا پنچ اس مدے پر میرا پنچ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جو نفرتی بیان ہے یا نفرتی راجنیتی ہے وہ زوروں سے بڑھ جانے والی ہے اور ہمارے سامنے اس کی ڈھیرو مثال ہے اور اس کی وجہ بہت صاف ہے بھاجپا کو لگتا ہے کہ نفرت کی جتنی بات ہوگی جتنی نفرتی سیاست ہوگی اتنا فائدہ بھاجپا کو ہونے والا ہے بھاشا گھرم بات کریں آپ نے دیکھا جیسی جیت ملتی ہے آپ ستہ میں بھی نہیں آئے ہیں آپ کی سرکار بھی ابھی انسٹال نہیں ہے اگبال مکند آچارے آ جاتے ہیں ٹھیلے گرانے لگتے ہیں بعد میں مافی بھی مانگنی پڑتی ہے ان کو چیزوں کے لیے مگر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سوچ کیا ہے سوچ کیا ہے بھارتی جانتا پارٹی کی ٹی راجہ سنگھ مطلب پردھان منتری میں اس مدے کا ذکر اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نہیں بھولا ہوں کہ جب سنسط کا سطر شروع ہو رہا ہے تو پردھان منتری کہہ رہے ہیں کہ ویپکش کو نفرت چھوڑ دینا چاہیے ویبھاجنکاری سوچ نیگیٹیو اور اسی کو اسی کو گودی میڈیا زوروں سے اٹھاتا ہے مگر ماف کیجے گا اگر نفرت کا پرمان ہے تو ہمارے سامنے والمکند آچارے ہیں ٹی راجہ سنگھ ہیں آپ تمام مہانو بھووں کی اپنے چناوی بھاشا اس میں اگر ہم جوڑیں تو آسام کے مکھے منتری ہیں اس میں اگر ہم جوڑیں تو بہت صحیح ہے جیپور والا جو انسیڈنٹ ہے وہ تو ایک ویڈیو آ گیا ایک اور ویڈیو آ گیا ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کیونکہ اس طرح سے تھانے میں پہنچ کر بلکل حملہ ور انداز میں بات کر رہے ہیں یعنی اب دھیرے دھیرے جو ماحول بن رہا ہے کہ ہم جیت کر آئے ہیں تو کانون پولیس پرشاشن اور جس طرح سے ہمیں دیکھا کہ کڑنی سینہ کے مکھیا گولی مار کر ہتیا ہوتی اور اس کے بعد جس طرح سے راجنیتی گیر اپ ہو رہی ہے جس طرح سے ایک کانون والے مسئلے پر آپ بات بلکل دوسرے ڈھنگ سے کر رہے ہیں ایک اگر تیور میں بلڈ اپ کر رہے ہیں سٹیٹ کو جہاں ابھی ابھی چناؤ ہوا ہے مکھی منتری تک تیہ نہیں ہو پایا ہے تو اس سے ایک بات بلکل صاف ہے کہ سب کے سامنے کچھ مابدند ہیں کہ راجستان میں موڈی جی نے کیا چناؤ پرچار کیا انہوں نے کنہیا لال کی ہتیا کی بات کی سب سے پہلے کس نے بات کی انہوں نے ہی بات کی اس کے بعد سارا کا سارا الور والا بیلٹ آپ دیکھئے وہاں پہ جو بالمکند کھڑے ہوئے ہیں بالکنا جو کھڑے ہوئے تھے تو وہ سب کیا پرچار کر رہے تھے کہ نفرت چاہیے ہندو مسلمان کے خلاف ویمنس سے بڑھنا چاہیے اور آپ جب ستہ مل گئی ہے تو مجھے لگتا ہے لوگصبح کا سب سے بڑا دروازہ ان کے پاس ہے اور رام مندر جنوری میں ہو ہی رہا ہے بلکل ارمیلے جی یہاں پر بھاشا نے بھی ذکر کیا رام مندر جب میں نفرتی راجنیتی کی بات کر رہا ہوں تو ظاہر سی بات ہے 22 جنوری میں ایک الگ قسم کا اوفان آئے گا ایک الگ قسم کا کرسینڈو جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں وہ دکھائی دے گا آپ نفرت کی زمین تو تیار کر ہی رہیں اوپر سے شردھے شریرام کہ مندر کا اوت گھاٹن ہوگا اور آپ جانتے ہیں اس دوران کس طرح سے گودی میڈیا اس پر کوریج کرنے والا ہے یہ جب دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں تو وپکش کے پاس سیاست کرنے کی بہت بڑی وجہ نہیں رہتی ہے آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ابھی سار وپکش اگر کنسسٹینٹ ہوتا اور لگاتار اس نے کام کیا ہوتا ان ایشیوز کو لے کر جو بھارتی جنتہ پارٹی لگاتار فلوٹ کرتی ہے لگاتار سامنے لاتی ہے جس طرح اس نے سمویدھانکتہ کو ختم کر کے بی جے پی سسٹم ایک قائم کر لیا ہے اپنے سماج پر لوگ کہتے تھے رجنی کٹھاری کی بہت پرانی تیوری تھی کہ بھئی اس دیش میں آزادی کے بعد کانگریس سسٹم لاغو ہوا لیکن اگر آپ دو ہزار چودہ کے بعد دیکھیں بلکہ اگر اس کا کانسلیڈیٹڈ روپ دیکھیں بہت ہی کینڈری کرت روپ ٹھوس آگار تو دو آزار انیس کے بعد بھارت میں ایک بی جے پی سسٹم قائم ہو گیا ہے جو کانسلیوشن ایک جگہ ہے اور یہ سسٹم ایک جگہ ہے کیون سمویدھان دکھانے کے لیے ہے جیسے لگتا ہے کہ شیسے سے گھرے ہوئے ایک چھوٹے سیل میں رکھ دیا گیا ہے سمویدھان کہ دیکھتے رہو یہ تمہارا سمویدھان ہے لیکن جو جمینی اسطر پر لاغو کیا جا رہا ہے وہ پوری طرح بی جے پی سسٹم ہے جس میں نفرت جو آپ کہہ رہے ہیں کمنلیزم جو کہہ رہے ہیں ویدویس جو کہہ رہے ہیں دھرم کو بالکل سامپردائکتہ کا ایک دم چہرہ بنا دینا کیونکہ دھرم ہمارے یہاں سامپردائکتہ کا چہرہ نہیں رہا ہے ایک سیکسن جرور رہا ہے ہمیشہ ہمیشہ جب سے ہم نے ہو سمالا جب سے ہم نے دیکھا ہمارے پروزہوں نے دیکھا لیکن دھرم کا آکار اپنے دیش میں دھرم کا سروپ اپنے دیش میں بہت دیسی بھی رہا ہے لوگ گنگا جل سے اپنے گھر کو پویتر کرتے رہے ہیں لیکن وہ مسلم کے گھر جا کر بھی اسی طرح سے پرساد دیتے رہے ہیں اور مسلم کے گھر کا بھی ملیدہ ملیدہ آتا رہا ہے اور لوگ بڑے چاو سکھاتے رہے ہیں جو محرم کا ملیدہ ہوتا ہے تو یہ وہ ملک رہا ہے ہمارا لیکن آج وہ سب پس ڈسٹروائی کیا جا چکا ہے تو یہ بات صحیح آپ کی ہے چناؤ سے این پہلے چونکہ یہ کیا جا رہا ہے اور ابھیان کے طور پر کیا جا رہا اس کا اثر تو پڑے گا ایک چیز میں کھالی جوڑنا چاہوں گی دیکھیں اسی کرم میں جو آپ نے ذکر کیا جائپور والی گھٹنا کا اور اتر پردیش میں بھی اس طرح سے ہو رہا ہے ایک بڑا بھرم ابھیسار میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ یہ بہت بڑا جھوٹ پہلائی گیا کہ ہندو مطن نہیں کھاتے ہندو چکن نہیں کھاتے ہندو یعنی شاکہار یہ اس سے بڑا جھوٹ کچھ اور نہیں ہے اگر آپ دیش کا پورا حصہ اٹھا کے دیکھیں لیکن اسی پہ نفرت ہے یہاں پر ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں جن مددوں کا ہم ذکر کر ہی رہے ہیں رام مندر مگر آگے بھی دیکھئے مارچ میں CAA NRC کو لے کر ماحول گرم کیا جائے گا آپ نے کل سنسد میں آمیت شاہ کا پورا بھاشن سنا اس پورے بھاشن میں کافی ارد ست بھی ہم نے دیکھے ٹھیک ہے چاہے وہ UN میں جانے کو لے کر ہو نہرو جی کے نہرو جی کے نہرو جی کے بارے میں لگاتار پشپورشا کرتے رہتے ہیں تو کہنے کارت یہ ہے کہ وہ ارد ست بھی ہم دیکھ رہے ہیں تو بھاچپا کی جو نیتی ہے وہ بالکل صاف ہے نفرت سے شروع ہو کے رام مندر کا ذکر CANRC اور کشمیر پر پارہ بڑھانا کیونکہ دیکھیں یہ اکارن نہیں ہے کہ آپ کو ابھی جیت ملی اور اس سے پہلے بھی اسی دوران پرنام آنے سے پہلے گریہ دیش کے گریہ منتری بنگال اور تمام جگہوں پہ جا کے CANRC پر بات کرتے ہیں یہ ایسے ہی نہیں کیونکہ یہ ایک طرح سے ایجنڈا سیٹنگ ہے یہ بتانا ہے کہ بھائی ہم مسلمانوں کو جس خوف میں رکھنا چاہتے ہیں اس کے لئے ہم تیار ہیں ہم پیچھے نہیں ہٹے ہیں تو ان کی آگے کی رڑنیتی بہت کلیر ہے اور رسس جس طرح سے پرچار پرسار انچناؤ کے دوران بھی کوشش کی تھی کہ رام مندر کو ایک مددہ بنائے اور تیلنگانہ مد بھولیے امیشا جی نے کہا تھا کہ آپ ہمیں دے دیجئے اور ہم سب کو فری ٹکٹ دیں گے کل میں بات کر رہی تھی تیلنگانہ میں کچھ لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ بی جے پی اور رسس ابھی بھی کہہ رہی ہے کہ ہمارا ووٹ پرسنٹیج بڑھا ہے اس لیے ہم فری میں لے جائیں گے آپ کو جنوری میں تو ایجنڈا بہت کلیر ہے ایجنڈا صرف یہ یہ کہ نفرت ہوگی ویبھاجن ہوگا اور ایک تناو لگاتار تناو سے بایدہ ہے اور ملیجی آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ جو بھارتی جہاں تب آٹی کے پکش میں چیز دکھائی دیتی ہے ایک تو پردھان منتری موڈی نِرْوِبَادِت اس وقت دیش کے لوگ پر یہ نیتا ہے ہی اور اگر ہم سیٹوں کی بات کریں تو بھاجپا کی شروعات اس وقت جو اس کی پیٹ ہے کئی راجیوں میں شاید اس کی سیٹوں کی شروعات ایک سو ستر ایک سو پچتر سے شروع ہوتی ہے کیا یہ اس سے پڑھنا صحیح ہوگا کہ بی جے پی کی شروعات سیٹوں کی لحاظ سے ایک سو ستر ایک سو پچاس سے ہوتی ہے دیکھیں کئی بار ویدان سبح کے جو الیکشنز ہوتے ہیں اور لوگ سبح کے الیکشنز ہوتے ہیں دونوں کا جو پیٹرن ہے ووٹنگ پیٹرن بڑا الگ ہو جاتا ہے میں نہیں جانتا کہ اس بار کیا ہوگا لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ جہاں جہاں کانگریس پارٹی بہت مضبوط ہے خاص کر مدھے بھارت میں وہیں وہیں بی جے پی بھی اتنی طاقت کے ساتھ اُبھری ہے تو بی جے پی کے اس اُبھار میں کہیں نہ کہیں کانگریس کی کمزوری بھی نہیں تھا جہاں پر چھتری دل یا وہ دل جو راستری دل بھلے رہے ہیں لیکن اب چھتری کہلاتے ہیں یا جن کا صوبائی آدھار ہے وہاں وہاں بی جے پی کو سب سے ادھک پریشانی ہے آج جیسے منگال بیہار جھارکھنڈ اس کے علاوہ آپ دوسرے اور بھی علاقے دکشن کا بھی دیکھ لیجئے وہاں وہاں سب سے ادھک پریشانی ہے اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب ہوا کہ جو دیش کی سب سے بڑی بھی پکشی پارٹی ہے اور انڈیا الائنس کی جو لیڈر ہے کانگریس پارٹی اس کو نشطت روپ سے آئیڈولوجیکل ڈیبیٹ آئیڈولوجیکل جو ڈسکسن ہے سماج میں بڑھانا چاہیے اپنی ویچارکتہ کو لے کر کیول یاترہ سے کام نہیں چلے گا کیونکہ یاترہ آپ کو ایک ماحول بنا دیتی ہے مگر جس ویچارک بحث کی آپ بات کر رہے ہیں اس کو لے کر بہت دیری نہیں ہو گئی ہے وہ ویچارک بحث میں لوگ پچھلے دس سال میں برین واش ہو چکے ہیں میں کہتا ہوں کی بیجے پی ایک شن بھی نہیں گماتی ہے آئیڈولوجیکل بحث اپنی بیچاردھارہ کو پرچاریت کرنے کی نہیں بہی میں کہہ رہا ہوں نا دس سال سے وہ اس قدر جنتہ برین واش ہو گئی ہے شاید وہ بحث ہی نہیں ہو ابھی سار میں کیا کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کی بیجے پی کو جب بھی موقع ملتا ہے ایک شن بھی اپنا گماتی نہیں ہے کانگریس کو گھنٹوں ملتا ہے اور گماتی ہی رہتی ہے جیسے کشمیر کشمیر پر کل مانینی گری منتری نے نہرو کے بارے میں کشمیر کے بارے میں جو کچھ باتیں کہیں اس پر آرام سے کاؤنٹر نیریٹیو ایک پیش کیا جا سکتا تھا سچائی کو بیان کیا جا سکتا تھا میں نے کانگریس کے کسی بھی نیتا کی طرف سے ایک سسنگت بھاشن کشمیر پر نہیں سنا یہ آشچر جنک ہے ششی ثرور کو آگے کرنا چاہیے تھا ایسے موقع پر حالانکہ انہوں نے بیان دیا ہے ششی ثرور میں نے بیان دیا ہے پارلمنٹ میں دیکھا نہیں فاروق عبداللہ سامنے آئی تھی جو بشاہ کانگریس ہے میں اس سے پہلے کی مانگلے بشاہ کا رکھ کروں اور یہ بہت مدہ ضروری ہے ہم نے دیکھا تھا راجستان میں ایڈی کے دو آدھکاری پکڑے گئے تھے تمیلان میں پکڑا گیا تھا آدھکاری ایک جو پہلو ہونے والا ہے اگلے ایک سا جو لوگ صاحبہ چناب سے پہلے وہ ہوگا جانچ ایجنسیز کی دبش کیا آپ کو لگتا ہے بھاشا کہ آنے والے دنوں میں کچھ بڑے وپکش کے نیتا وہ کاراواز کی جیلیاترہ بھی جا سکتے ہیں یا ان کو دبش ہو سکتی ہے یا ان کو گھیرا جا سکتا ہے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پانچ راجیوں کی چناؤں ہیں اس میں سے خاص صور سے اگر آپ فوکس کریے تین راجے جو ہندی بیلٹ کے ہیں ان تینوں میں جس طرح سے چناؤ لڑا بھارتی جنتا پارٹی نے ایک تو اس کی بھی بیچنا اور میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گی جس کا ذکر مایواتی نے کیا اپنے جو سوچل میڈیا پہ اس نے انہوں نے پوسٹ ڈالے وہ بہت اہم انہوں نے کہا کہ یہ آشچہ رے میں ڈالنے والے ہیں گلے میں حجم نہیں ہوتا کیونکہ جو فائٹ تھی میں جانبوچھ کے کہہ رہی ہوں کیونکہ اس سے ایک سبق یہ بھی لینا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے آپ کے پاس ای ڈی نہیں ہے آپ کے پاس الیکٹورال بانڈ نہیں ہے آپ کے پاس تمام تنتر نہیں ہے جس کا ارمیلیٹ اگر مایواتی کہاں لڑتی ہے اس تنتر سے وہ نہیں لڑتی ہے میں کہہ رہی ہوں کہ وہ جو سوال اٹھا رہی ہیں اگر وہ سوال وپکش اٹھاتا ہے کہ یہ سب کچھ ان کے پاس ہے ہمارے پاس صرف اور صرف جنتہ تک پہنچنے کا ہے اور یہاں پر دیکھیں تین راج میں 101 سیٹیں 101 سیٹیں آدیواسی بہول سیٹیں تھیں اور ان کو لے کے کانگریس کی جو اندیکھی تھی کہیں پر بھی آپ جو تین پرمک آدیواسی پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ آپ ایلائنس میں نہیں جاتے ایک ڈائیلوگ میں نہیں جاتے اور آپ بڑا نقصان اٹھاتے یہ تو بہت سپیسیفک مددی کہ آپ بات کریں بھاشا کانگریس کے ساتھ دکت یہ ہے کہ جو ان کے پرانے جھار جھنکار ہیں مدھپردیش کی بات کریں کاملنات پہ کوئی آکشن نہیں دگویجے سنگھ پر آکشن نہیں یہ پارٹی بدلنے تھوڑنا والی ہے اور یہی اس دیش کا دربھاگ یہ کہ ایسا وپکش اس دیش میں ہے اب ہم رکھ کریں گے دوسرے مددگا کیونکہ اسی کا تعلق جو ہے وپکش کے ساتھ ہے کیونکہ اب اس نتیجوں کے باد جو کئی چیزیں سامنے اُبھر کر آئی ہیں کہ نتیج کی پارٹی کہہ رہی کہ نیس صاحب نتیج جو ہیں وہ پردھان منتری پت کے آدر شمی دوار ہیں یہی آواز جو ہے وہ ٹی ایم سی سے اٹھ رہی ہے راحل گاندھی کے سامنے انشتہ ہے کیا ہے اس مددے کا پنج شروعات بھاشا کریں گے دیکھیں بلکل صاف سندیش ہے کہ اس کو کچھ سبق سیکھنے ہوں گے کڑے فیصلے کرنے ہوں گے لرننگ لیسن لینا ہوگا کم سے کم جو اہنکاری نتریتو ہے اس کو سائیڈ میں بٹھا کر ایک نئی لیڈرشپ کے ساتھ زمین پر کام کرنا ہوگا کیونکہ یہ چناؤ بھی بتا رہے ہیں کہ جہاں پر آپ زمین پر کام کر رہے تھے اپنے ستھانی نتریتو کو آگے بڑھا کر وہاں جنتہ آپ تک پہنچ رہی تھی آپ سن رہے تھے دو اور ڈائی والا استحطی ہے انڈیا گڑ بندن کی تمام پارٹیوں کے لیے انکلوڈنگ کانگریس اب اسار کیا ہے اس پر آپ کا پنچ اس مددے پر میرا پنچ یہ ہے کہ اگر ملکہ اوپر اٹھنا پڑے گا پرانے ڈھاچوں کو ڈھاہنا پڑے گا وہ پرانے ڈھاچے جو کانگریس کے قدموں میں بیڑی کا کام کر رہے ہیں اس مددے کا کیا ہے پنچ اور میلیشی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کانگریس چار مہینوں میں کیا ایسا چمتکار کر دے گی کہ سب کچھ بدل جائے گا بڑا کٹھین ہے کہانا میرے لیے مجھے لگتا ہے کہ جو موجودہ اسٹھتی ہے کانگریس اس میں اپنے کو تھوڑا سا بہتر کرے اور جو اتر پردیش بیہار جھارکھنڈ جیسے پردیش ہیں اور بنگال جیسے پردیش ہیں وہاں جو چھتری ادل وہاں کے ہیں سبائی جو بڑی طاقتیں ہیں ان کی اگوائی میں ان راجیوں میں ایلائنس کریں ان راجیوں میں چناؤ لڑیں بھاشا کیا لگتا ہے آپ راحول گاندھی ایک اور بھارت جوڑو یاترہ کریں گے اور کریں گے تو کیا اثر پڑے گا اس کا دکھیں دکھیں دکھت کیا ہے کہ آپ ایک یاترہ کرتے ہیں اور جب بھی ہمارے کالخند میں یاترہ ہی ہوتی ہیں تو اس کا اثر راجنیتی ہوتا ہے مگر اس یاترہ کے ساتھ وچار پروپیگانڈا نیتیاں یہ سب بھی بندھی ہوئی ہوتی ہیں اس کی کمی دکھائی دے رہی ہے اور اسٹرکچر بھائی سوال ہے کہ آپ کے سنگٹھن کا اسٹرکچر کیا ہے کون وہ ڈلوائے گا سوال صرف فیل گوڈ یاترہ سے ہوتا ہے کہ ایک آپ فیل گوڈ میں جاتے ہیں آپ اپنی شوی بدل رہے ہیں آپ کو کوئی پپو نہیں کہتا مجھے نہیں لگتا ہے کہ راحول گاندھی کے پاس ابھی کوئی سمیہ ہے کوئی دوسری بھارت جوڑو یاترہ کرنے کا اس کے بجائے اگر وہ راجیوں میں جا کر اپنے سنگٹھن کو ٹھیک کر لیں اور جو پرانا نیترت اور ایسا نیترت جو ان کے خلافی کام کر رہا تھا کیونکہ ہم نے تو دیکھا کہ مدر پردیش میں کس طرح سے کام ہو رہا تھا یہ ساری گربڑیاں اگر آپ ایک صحیح فیصلہ لیتے ہیں صحیح نیترت پر بھروسہ کرتے ہیں تو ابھی بھی جو ووٹ پرسنٹیج ہے انکلوڈنگ مزورم آپ کو ایک سیٹ ملی ہے بیس پرسنٹ آپ کے ووٹ ہیں ابھی بھی ایک گوڈ ویل ہے تو آپ کو لیکن دکت یہ ہے ویسار صحیح رڑنیتی کار ہونا ایک پولٹیکل وزن کے ساتھ جو ڈیسائیڈ کر سکے آپ اوپر سے پیراشوٹ سٹائل میں پولٹیکس کرنا ابھی سمبھب نہیں ہے زمین پہ لوگ چاہیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں سنیل کونگولو جو کی رڑنیتی کار ہیں جن کا کام ہم نے تیلنگانو اور کرناٹک میں دیکھا ہمیں پتہ چلا کہ کملنات کو ان سے آلرژی تھی انہیں گھسنے نہیں دیا اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ کانگریس میں پرانے ستھاپت ستم ہیں جو سالوں سے چلے آ رہے ہیں انہیں آپ ماس لیڈر بھی نہیں کہہ سکتے کم سے کم کملنات کو میں ماس لیڈر نہیں مانتا ہوں بیونڈ چھنوڑا ٹھیک ہے تو کہنے کا عارض یہ ہے کہ یہ وہ نیتہ تھے جنہوں نے آخری دنوں میں سہہ اگدینا بند کر دیا تھا بہت ہی رہسم ہے طریقے سے اور یہ جو رہس ہے اس کا جو پردہ کھلے گا دوہزار چوبیس کے لوگ صبح چنابوں سے پہلے کہنے کا عارض یہ ہے کہ پریورتن کو لے کر آلرژی اس کو لے کر آپ ڈھکیلتے رہے تو کانگریس ایسے لوگوں سے کیسے نجات پائے گی اب دیکھیں ایسے لوگوں کا کیا ہیڈن ایزنڈا تھا یہ تو بتا نہیں سکتا میں بہت مشکل ہے بتانا سمجھ بتائے گا جیسے آپ کہہ رہے ہیں لیکن یہ سمجھ میں بات نہیں آتی کہ کانگریس پارٹی کا نیترط اگر کسی سیفولوجسٹ کو یا چناؤ رانی نیتکار کو ہائر کرنا چاہتا ہے بھوپال کے لیے بھی مدھے پردیش کے لیے بھی تو وہاں کا نیتہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو نہیں چاہیں گے ہم آپ کو باہر کرنیں گے یہ کیوں کرتا ہے اور اس کو یہ شکتی مل کہاں سے جاتی ہے تو اب یہ یہ بھی بہت بہت سارے پرشن بھی اس کے علاوہ میری جو جانکاری ہے کہ انڈیا ایلائنس کی ممبئی کے بعد ممبئی کے بعد اگلی بیٹھک یہ بھی بات صحیح ہے اور پھر اکھلیش تو ہمارا کہنا ہے جیسے میں نے انیک چناؤ ایسے دیکھے ہیں اور انیک چناؤں کو میں نے کور کیا ہے 1986 سے اب تک اس بار تو خیر نہیں کیا لیکن اس کے پہلے میں لگاتار ریپورٹنگ کرتا رہا ہوں لمبے سمجھ تک میں نے دیکھا ہے کہ جن پردیشوں میں کوئی پارٹی مہتپون پارٹی ہے اور اس کے ایلائنس پارٹنر یہاں بھاشن کرواتی تھی جیسے روی ری جا کر بیہار میں بھاشن کر رہے ہیں روی ری جو بعد میں لوگ سبھا کے ادھکش بنے تھے جیسے انیک لوگ جا کر کے مدھو دنڈوتے صاحب کیندر کے نیتا ہیں کیندری نیتا تھے ان دیروں لیکن بیہار میں کوئی بیس نہیں تھا مدھو لیمہ کا تو تھا بھی جارج کا تو تھا بھی مدھو دنڈوتے کا کبھی نہیں تھا لیکن مدھو دنڈوتے جگہ جگہ بھاشن کر رہے ہیں تو مہاراست میں بیہار کے لالو پرشاد یادو بھاشن کر رہے ہیں اور لالو پرشاد کو دکھن میں بلائیا جا رہا ہے یہ کام اگر مدھو پردیش میں چھتیس گڑ میں اور راجستان میں کانگریس پارٹی نے کیا ہوتا اپنے ایلائنس کے بلانے کی بات تو چھوڑی ہے یہاں پہ جو پارٹیاں آپ کے ساتھ جڑنا چاہتی تھیں اسی لئے میں نے جانبوچ کے آدیواسی پارٹیوں کا ذکر کیا جو آپ کے ساتھ نیگوشیئٹ کرنے کے لئے دلی میں کئی سمیے تک بیٹھی رہی آپ کے اندر اہنکار اتنا ہے کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے اور آپ دیکھیں کہ پردھان منتری نریند موڈی انہی کا کا ذکر کرتے ہیں آدیواسی ووٹوں کا ذکر کرتے ہیں دلیت ووٹوں کا ذکر کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اہنکار ہے وہی انڈیا الائنس کا سب سے بڑا شترو ہے کہ اگر کانگریس کو یہ لگتا رہے گا کہ وہی سب سے بڑی پارٹی ہے اور باقی ساری پارٹیوں کو ریگولیٹ کرے گی تو مجھے لگتا ہے یہ سب سے بڑا جو رکاوٹ ہے کانگریس کے نیترط میں بیٹا ہوا اینکار کہ ہم ڈیل کریں اور باقی چھتری چھترپ ہیں کیونکہ اب دیکھیں مودی جی تو ایک سنگل لیڈر ہو گئے انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ان کے آگے نا ڈی پارٹی کا کوئی وجود ہے لیکن یہ حاصل انہوں نے اپنی جیت کے ذریعے کیا تو سوال ہے اب ہی انڈیا گڑ بندھن پر جب ہم بات کر رہے ہیں تو انڈیا گڑ بندھن کا بھوش اس پہ ٹکے گا کہ چھتری دل ہیں وہ بھی دیکھیں کہ لوگ سبح چناؤ جیتنا مگر کشیتری دلوں کی بات اگر ہم کر رہے ہیں مگر کشیتری دلوں میں بھی اپنا انتر ویروت چل رہا ہے نتیش کمار پردھان منتری پت آدرش دعویدار ممتہ بانر جی کہتی نہیں بھاچ پاس تو ہم صحیح مائنے میں لڑ رہے ہیں تو ہمیں گڑ بندھن کا نیتا ہونا چاہیے اور ظاہر سی بات یہ سب راحل گاندھی کو چنوٹی دے رہے ہیں اگر جیت جاتی کانگریس تو شاید یہ نہیں ہوتا مگر اب ہو رہا ہے تو جب اتنی کھچڑی ہے اتنے انتر ویروت ہیں تو چنوٹی کیسے دیجئے گا دیکھیں ایلائنس میں انتر ویروت ہونا کوئی بری بات نہیں ہے کیونکہ انتر ویروت نہیں ہے یہاں مہتوا کانگ شاہ ہے پردھان منتری پد کو لے کر ہر کوئی پی ایلائنس بننا چاہتا ہے جہاں کوئی اور پی ایلائنس آپ بلکل رس بی جی پی کی تلنا ان ایلائنس سے نہیں کر سکتے بلکل نہیں کر سکتے دونوں کا مزاج الگ ہے دونوں کی تاثیر الگ ہے لیکن جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں رائی جو آنکار کی بات آپ کر رہے تھے درب بھاگ بس چنانوی ہار کے بات بھی آنکار کا اگر انڈیا ایلائنس میں سب سے بڑا نیوکلیس کوئی رہے ہیں اس بات کہ ہم دیش بھر میں ہیں یہ لوگ چھتر بھر میں ہیں تو یہ اہنکار بھی ٹوٹنا چاہیے ان کے پروکتاؤں کو آپ دیکھ کوئی دعویدار ہی نہیں ہے ابھی تو اس کو بیجے پی سے لڑنے لائک بنانے کا سب چنوتی ہے پردان منتری بھی نہیں رہ پاؤ گے بھائی جہاں تم ہو تو وہ آپ اس بات کو چھوڑ دینا چاہیے ان کو چاہیے کہ انڈیا ایلائنس کو لڑنے لائک بنائے ایک نہیں بچا پائیں گے ممتہ جی اپنا ٹاپو نہیں بچا پائیں گی جس طرح سے لگاتار دبش ہے ایک کے بعد ایک دوسرا ویدھائی گرفت میں آ رہا ہے ادھر نتیش اور ان کے لیے سب کے لیے اور دیکھو بات کیا نی کیسے پر بات میں کر رہا تھا رہا مجھے بڑی چنوتیاں آپ کے پاس ہیں اتنی چنوتیاں ہیں کہ آپ کو نئی 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 باتیں کرنی ہوگی وہ سوچنا پڑے گا ٹھیک اب ہم رکھ کرتے ہیں اپنے تیسرے مددے کا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ تین راجوں میں بھاچ بھاچ چناف جیت گئی ہے مگر اب تک مکھ منتری کا چہرے کا فیصلہ نہیں کیا گیا دلچسپ بات یہ ہے کہ شیوراج سنگ جوہان جس راج سے 160 سیٹے جیت کر آتے ہیں وہ مکھ منتری بنیں گے نہیں بنیں گے اس کو لے کر سوال ہے اور گودی میڈیا اس مددے کو لے سوال نہیں اٹھا رہی ہے بتائیں اور ملیش جی جمانے میں جنسنگ کے نیتاؤں کے موہ سے سنتا تھا پھر بھاسپا کے نیتاؤں کے موہ سے سننے لگا کہ کانگریس میں ڈیموکرسی نہیں ہے جو آلہ کمان کہتا ہے وہی مکھے منتری بن جاتا ہے جب آلہ کمان چاہتا ہے مکھے منتری پت سے کان پکڑ کر ہٹا دیتا ہے آج ہو بہو بلکہ اس سے بھی زیادہ بھائیابہ استطی ہو گئی ہے بھی جو آلہ کمان یعنی ایک ماتر دو ویقت مطلب موہدی جی اور شاہ جی جس کو چاہتے ہوں مکھے منتری بنتا ہے ویدھائک دل کا بھی مہت تو ابھی سار ایک بات بلکل صاف ہے کہ 2014 کے بعد سے موڈی میں لوگ تھنٹر ہے اس میں جیت صرف موڈی جی کے نام پر ہے اس لئے تین ویدھان سبھاؤں میں مکھے منتری بننے کا کام ایک سرپرائز ایلیمنٹ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ 2024 کو دھیان میں رکھ کر یہ فیصلہ لیا جانا ہے کیونکہ بہت اہم development یہ ہے کہ تمام سانس جو لڑے تھے ان سے کہا گیا ہے کہ اب آپ ویدھائی کی میں ہی بیٹھئے ہم تیہ کریں گے چہرہ کون ہوگا اور یہ چہرہ 2024 کے پورے سفر کو تیہ کرنے والا ہوگا ابھی سار کیا پورے گھٹنا کرم میں میڈیا چاہے تو کئی مدھوں پر چرچہ کر سکتی ہے مسئلن جس شیوراز سنگھ چوہان کی نیتر تمہ 160 سیٹے ملی ان کو لے کر بھی انشتہ ہے وقت گزرا جا رہا ہے ان کو لے کر بھی انشتہ ہے واسندرہ راجے سندhya کے ساتھ 30 سویدھائک ہیں اگر انہیں نہیں بنایا گیا تب کیا ہوگا مگر کہیں پر چرچہ نہیں ہو رہی جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے پترکاریتہ راجنیتی دونوں اپنے آپ میں کتنا بڑا ڈھکوصلہ ہے کیا لگتا ہے آپ کو بھاشا کیا وسندرہ راجے سندhya وہ بغاوت کر سکتی ہیں اگر ان کو نہیں بنایا گیا کیا ان میں اتنی ہمت ہے یا پردھان منتری ناریند رموڈی اور آمیت شاہ کے سامنے یہ کرنے کی ہمت اب کسی میں نہیں ہے مجھے تو اب بہت کم امید ہے کہ وسندرہ راجے اس سمیں پچھلے بار والے میں تو انہوں نے تیور بھی دکھائے تھے نارازگی بھی تھی لیکن اس سمیں وہ کھل کر سامنے آئیں گی موڈی جی کے خلاف دو ہزار چوبیس سے پہلے اس بات کی امید بہت کم ہے اور مجھے لگتا جس طرح سے پورا پروجیکشن چناؤ تومر جی ملنے جاتے ہیں سن تومر امیش سے تب میڈیا خبر چلانا شروع کرتا ہے لیکن کہیں بھی ہم سب جانتے ہیں کہاں پترکار سوال پوچھ پاتے ہیں سوال پوچھنے کی جگہ ہی کہاں پجی گری منتری سے بھی کوئی سوال پوچھتا ہو تو دکھائی دیتا نہیں ہے ارمیلیش جی کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ کوئی ایسا ویکتی ان تینوں راجیوں میں مکھے منتری بن سکتا ہے جو غیر ودھائک ہو یعنی ہو سکتا ہے اشوینی ویشنف راجستان میں آجائیں اسی طرح سے ہو سکتا ہے مدھو پردیش میں پرحلات پٹیل یا کوئی اور بلکل ہی ایسا نام ہو جس کے بارے میں آپ کلپنا نہیں کر رہے ہیں بھاشا نے کی اور اشارہ کیا تھا کیا اس طرح کے نون ڈیس کرپٹ لوگ جو راجنیتی میں ماہر نہیں ہیں ان کو بنانے کا صرف یہی مقصد ہے کہ جنتہ کو بتاؤ اور مودی جی اور عمیر شاہ دونوں پولٹیکل جو ایکویشن ہوتے ہیں اس کو کبھی اگنور نہیں کرتے اس لیے ان راجیوں میں جو مکھے منتری پت کا وہ چین کریں گے جس کو بھی بنائیں وہ ایسا ہی کوئی ویکتی ہوگا جو راج کے جو ساماجی سمی کرن ہے یعنی پچھڑا ورگ کا مکھے منتری تمام جگہوں پہ ہو سکتا ہے یا ان راجیوں میں جس جاتی کا جتنا پربھاو ہے اس حساب سے کوئی ضروری نہیں ہے جس جاتی کی سنخیہ زیادہ ہو اسی کا مکھے منتری وہ ایسا نہیں ہوتا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ کس نیتا میں زیادہ سے زیادہ سماجوں کو گول بند کرنے کی جیسے اتر پردیش مہنکی منتری آدھت ناد کو بنایا گیا جبکہ راجپوت کمیونٹی کے ہیں اگر جنگڑنا ہو جائے تو تین چار پر سن لیکن بڑی طاقت تھے بڑی طاقت اس لیے تھی جس 2009 میں منتری پت کے دعوی دار تھے آپ کو یاد ہوگا تو ان میں چھمتا تھی اس لیے انہوں نے ایسرٹ کیا اور اس کو مان گئے مجھے لگتا ہے کہ ایسی استطی آج نہیں ہے کوئی نیتا آج ایسرٹ نہیں کر سکتا مودی جی کے سامنے ابھی آپ نے سوال کیا تھا برسندرہ راجے کریں گی کیا برسندرہ راجے کو اپنے بیٹے کی چنت آج ہے کی کیسے اس کا پنرستہ 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 کچھ بھی نہیں کرنے والی ہیں مودی جی اور شاہ جی جس کو اپیپ سمجھیں گے ساماج سمی کرنوں کے حساب سے اس کو ہریانہ میں جو جات لینڈ مانی جات ہے اس میں ایک نون جات کو بیٹھانا تو دوسرے ڈھنکا بھی سندیش ہے کہ ہم صرف اس علیہ سے نہیں چلتے اور یو پی میں یو پی جو جن ستھل رہا ہے مندل کا جہاں اتنے بڑے پیمانے پر لوگ بھوشوانیہ کرتے تھے کہ کوئی بھی ڈومیننٹ کاسٹ کا ویکتی نہیں بن سکتا ہے وہاں پر آپ نے یوگی آدھ تینات کو بیٹھایا اور ایک سندیش دیا میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سے پہلے کہ کارکرم کو یہاں ختم کروں کیا جو بھی ویکتی مکھ منتری بنایا جاتا ہے کیا ان باتوں کا دھیان دیا جائے گا کہ رام مندر کا ادھ گھاٹن ہونے والا ہے تو کیا ہندو تکی چھوی مائنے رکھنے والی راجعوں میں جو بھی چہرہ جو ہے وہ بنایا جائے نشی طور پہ اور مجھے لگتا ہے کہ 36 گھر میں یہ مکسچر ہوگا آدھی باسی پلس مہیلہ جن کا نام بھی چل رہا ہے کیونکہ ان کو دو چیزیں کرنی ہیں ایک تو رام مندر والا مددہ اور اس سے بھی بڑا مددہ ہے کہ 2024 میں ان کو چاہیے کہ اس بیل سے maximum polarization سیٹوں کا ہو کیونکہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے مددہ پردیش میں ادھکتم سیٹیں ابھی ان کے پاس ہی ایک ہی سیٹ باہر ہے تو یہ جو راج ہے یہ بہت important ہے اور خاص راج ستھان بھی راج ستھان میں جس طرح سے پولرائز کیا ہے وہ تو اپنا assertion کر رہا ہے جائپور والی گھٹنا کا آپ نے ذکری کیا اتفاق تھوڑو ہے کہ ترنت ہی آ جاتے ہیں اگلے دن اور بولتے ہیں تو یہ سب سے اہم کار چلے گا بہت شکریہ رومیلی جی آپ اور بہت شاہر کا انڈیا کی بات میں بس اتنا ہی افسار شرمہ کو دیجئے اجازت اور بات